ہی ہیں تو وہ تو کل ایک فیصلہ ہے جاں فیصلہ ہے اور ایک فیصلہ پاکستان کی عامیات فروض کیوں کرنے بلکو ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا شکریہ سینئر صحافی اور انکر پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ندیم ملک صاحب ایک اور فیصلہ سامنے آ چکا ہے چودہ سال قید کی صدا سنائے گے بانی پی ٹی آ اور ان کی اہلیہ کو توشہ خانہ ہے ریفرنس میں آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے اس کی ٹائمنگ کے بارے میں ہی بتائیے گا کسی عدالتی فیصلے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن میں اس کو اہم کانہ فیصلہ کہوں گا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس کا ایک دو کروڑ پر کے اوپر الزام ہے کہ اس نے انڈر ڈیکلیویشن اس کی ویلیویشن کر کے اناؤس کی تھی تو اس کو چودہ چودہ سال قید باب شرکت اور ڈیڈ ایرپ پر جرمانہ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پاکستان کے ذمہ 130 ایرپ ڈالر کا کرزہ ہے یہ عمران خانہ کھیلا کھا گیا تب وہ ڈیزرڈ کرتا ہے کہ اس کو چودہ سال ملے لیکن یہ جس کیس کے اندر اس کو سزا دے رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ جاجی صاحب کے اوپر بھی اور اس نظام انصاف کے اوپر بھی دنیا ہسے گی بھی اور رہے گی بھی کہ ہم پاکستان کے عدالتی سسٹم کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کریں کوئی حصیت نہیں ہے اس سزا کی کچھ نہیں اس سزا کا ہو سکتا یہ کہیں پہ بھی ہائی کورٹ اور سپرنگ کورٹ میں اگر وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو تو اس کو دس منٹ میں اڑا کے باہر سینگ دیں گے لیکن جج بشیر صاحب کا اکمال یہ ہے کہ شاید چوتھا وزیر اعظم وہ کھا جائیں گے یہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے یہ دعا کر سکتا ہوں اس نظام کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی لیکن ندیم صاحب مہرہ قانون نرفان قادر صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے دکا قانونی طور پر بلکل درست فیصلہ ہے ہی پتہ نہیں کس قانون کے تحت یہ درست فیصلہ ہے یہ ویسے ہی درست ہے جیسے ایک آنٹ رسیویبل پر ایک وزیر اعظم کو ہم نے پہلے نکالا تھا ایک وزیر اعظم کو ہم نے فانسی پہ چڑھایا تھا بس نہ ہی پوچھیں اس باملے میں یہ کوئی طریقہ کار کوئی نہیں یہ کوئی قانون اور انطاف نہیں ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ تیہ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے ہم نے کام کر کے دکھا دیا ایک میں دس سال سائفر والے میں سزا دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ظالمانہ فیصلہ تھا اور یہ اس سے بھی سو گناہ زیادہ ظالمانہ ہے ان کی کوئی حصیت نہیں ہے قانونی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے ان کو اٹھا کے باہر ٹینک دینا چاہیے یہ ایسے فیصل ہیں اب ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں دیکھیں کہ وہ جائج سائبان کیسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے تو اصولی طور پر دیکھیں تو میں سپریم کورٹ سے بھی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ بلے کے نشان سے ایک پارٹی کو نکالیں گے انہوں نے بھی وہ کام کر دیا اب یہ جو ججز ہیں جیسے 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 قاضی فائز عیسہ ہیں جیسے منصور علی شاہ ہیں جیسے سطر ننیلہ ہیں جیسے جیسے یای آفریدی ہیں یہ اتنے بڑے نام ہیں ہماری عدالتی وانتبیسہ محلوبہ سسٹم کے اندر کہ لگتا یہ ہے کہ یہ انصاف اور قانون سے ہٹ کر کوئی چیز کریں گے نہیں اور جمہوریت کے خلاف تو کچھ کھڑے کسی کو ہونے نہیں دیں گے نا کچھ جمہوریت کی راب میں رکاوٹ بنے الیکشن کی تعدیق کی اوپر ایسے انہوں نے سیاہن لے کر ایک پولیشن لی تھی تو لگتا تھا کہ جو جمہوری عمل ہے اس کو تو یہ انچور کریں گے کہ سو پیس دی آگے چلے لیکن بلے کے نشان کے معاملے میں سپرین کورٹ نے وہ فیصلہ دے گیا جو بالکل درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ جو فیصلے ہیں یہ جب ان کے سامنے لگے ہوں تو میری تو توقع یہی ہے کہ وہ اس جاج کی نا صرف گوش مالی کریں گے کہ اس کو طلب کریں گے اور اس جاج سے پوچھیں گے کہ تم نے کس منعات کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا سائفر والے سے بھی اور موجودہ جاج مشیر صاحب سے بھی ندیم صاحب وکلا بھی تو عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے رہے مسلسل بانی پی ٹی آئی کے تمام تر کیسز میں چاہے وہ انتخابی نشان والا معاملہ ہو یا پھر یہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو سائفر کیس کا معاملہ ہو وکلا مسلسل پیش نہیں ہوتے رہے پھر اس کے بعد میں آج بانی پی ٹی آئی بھی کمرہ عدالت میں آنے سے انکاری رہے دیکھیں جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس کو عدالت میں آئے یا نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے اور وکلا یہ طریقہ کار اپناتے ہیں انڈلنگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں جو جس کے اوپر کیس لگا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس کو یہ اس طریقے سے پکڑ کے کابو کر کے سزا دینے والے ہیں تو وہ تو طریقہ کار گونڈے جانا کہ کسی طریقے سے معاملہ کو ڈلے کیا جا سکے پینڈنگ کیا جا سکے کیونکہ ایک کیس بڑی واضح تھی کہ یہ آٹھ فردوی کے انتخابات سے پہلے یہ سزا لگا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر کو ڈی موریلائز کرنے کے لیے ایک اٹیمٹ ہے جو یہ آخری اٹیمٹ ہے کر کے دیکھ لیں کیونکہ ویسے پبلک سپورٹ اس کی گری نہیں ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بھی اس کی پبلک سپورٹ گریے گی نواز شریف کو جب انہوں نے انتخابات سے پندرہ بیس روز پہلے دوزار اٹھارہ میں ناہل کیا تھا تو کیا اس کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی تیرہ جولائی کو اس کو پکڑ کے باپ بیٹی کو جہر میں ڈال دیا تھا تو اس کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی یا بڑھ گئی تھی یہی کام ابھی پیڑی کے انصاف کے ساتھ یہ بہت پور سکرپٹ رائٹ آ رہا ہے جو بھی اس ماسٹر پرین کا سکرپٹ رائٹ آ رہا ہے اپنی پارٹی کو جتوانے میں پنجاب میں کامیاب ہوئے تھا وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی حکومت بنوانی تھی بنوا دی ابھی وہی بینفٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر اس کی تنظیم گرانڈ پر ہوتی اس کی انفورٹنیٹلی تنظیم گرانڈ پر نہیں ہے وہ بلکل ہر گلی محلے کی سطح پر بھی اس کے بندے کو اٹھا گیا جاتا اس لئے شاید اس طریقے سے اس کو فائدہ نہ دے سکے بہرحال ایک افسوسناک اور انفورٹنیٹ سیچویشن ہے جس کی اوپر ہم صرف دکھ اور افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ اور پاکستان کے جمہوری عمل کے ساتھ ہم کس قسم کا کھلوار کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے فیصلے کی ٹائمنگ کو لے کر ندیم ملک صاحب کیا کہیں گے بھی ایک ہفتہ رہ گیا انتخابات میں آج بانی پیٹھے نے بھی کمرہ عدالت میں کہا کہ کیا جلدی ہے کل بھی جلدی میں سزا سنائی گئی ہے تو آج بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت جلد بازی میں سامنے آیا آپ سمجھتے ہیں انتخابات ہیں اور کیا ہے جلدی جلدی آٹھ فرضی ہے آٹھ فرضی سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں لیکن درست نہیں ہے میں بار بار کہوں گا یہ غلط ہے غلط فیصلہ ہے انصاف کے تقالیوں کے منافی ہے نامناسب ہے نہیں ہونا چاہیے تھا ان سے جیسے عمران خان نے اگر توشہ خانہ سے ایک بھی گفت لیا ہوئے نا عمران خان کے جو اس کا پروٹیکل پوزیشن تھی جا وہ باقی لوگوں کو کہتے تھے کہ بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے تاہر کیا ہے عمران خان کی عزت بڑھتی ہے اگر وہ توشہ خانہ سے ایک کلم بھی نہ لے کے جاتا اس کی عزت بڑھتی اس بات غلط کیا اس نے لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے سزا سنوائی ہے اس کو تو قابل مضمت میں تو کہوں گا میں تو اس کو درست نہیں مانتا غلط ہے بلکہ کمپلیٹلی غلط آئی تو یہ توشہ خانہ اور اس سے ریلیٹڈ جو دیگر نیٹورک تھا نیٹورک کے جو دیگر لوگ تھے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئیں گے ان کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے یا صدایں ہو سکتی ہیں یا وہ بھی اب اس کی زد میں آئیں گے نیٹورک کیا تھا یہ کون سے کچھ ڈرگ سمگلنگ ہو رہی تھی یہ وہ توفے طائف تھے جو غیر ملکی ہیڈز آف سٹیٹ دیتے ہیں اور ہمارا ہر بندہ گھر لے کے جاتا ہے کوئی بندہ بجائی نہیں ہے اس میں نواز شریف کے پوری فیملی لے کے گئی دی ہے پیپلز پارٹی کے سارے لوگ لے کر گئے ہوئے ہیں کہ اس کو بولیں کہ اس کے حساب سے سب لے کے گئے ہوئے ہیں تو وہ کیا ان کو اسی طریقے سے چودہ چودہ سال کے بامشکت کسی کوئی نہ رہی ہے یہ کوئی ہیڈن سمگلنگ کا کیس تو ہے نہیں ہے جس میں یہ سلا دی ہے تو میں تو میں دوبارہ کہوں گا بہت ہی قابلی اصورت فیصلہ ٹھیک ندیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تلال چودی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے رہنما تلال چودی صاحب توشہ خانہ ریفرنس پر بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ کو چودہ چودہ سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا گیا کیا گئیں گے اس فیصلے پر دیکھیں اہا عمران خان صاحب نے بہت ہی ہونچا سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے اور ریاست مدینہ والے پورے کا پورا خزانہ یا توشہ خانہ ہی کھا گئے اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ توفے گھر لے کے گئے توفے گھر لے کے چلے جاتے لیکن ان کو اندر ویلیو تنا کرتے ہیں دو ارب روپے کی چیز کو دو کرون کا ظاہر کر کے اور بیس لاکھ جمع کروا کے دو ارب روپے کی چیز لے جائے اس کے بعد آپ اپنے ایسٹ میں شو نہ کریں پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں بیچے پہلے اور پیسے بعد میں جمع کرویں اس کے بعد آپ بار بار اگر سے لیتے رہیں بار بار اگر ٹرائل رکھواتے رہے ہیں تیکنیکالٹیز کے پیچھے چھپتے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا ان سارے سوالوں کا اور عمران خان تو کا کرتے تھے دنیا کو کہ یہ جو توفے آئیں گے ان کا میں پتہ نہیں کیا کروں گے ان کی ڈکورڈنگز موجود ہیں باقی رہی بات یہ ریاستہ مدینہ کا نام لے کے انہوں نے اچھے بھلے چور رکھے ہوئے تھے وہ پنکی گوگی بزگار اسی طرح کی سودے بازیاں چلتی تھی یہ بہت سارے یہاں پہ ٹائکون سے ان کے ساتھ ہیروں کی ٹریڈنگ چلتی تھی کہ جی یہ انہوں سے لے لے ہیرہ دے دے